میری پیاری پیاری یوٹو فیملی کو بیرا پیار بھرا سلام اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ آپ سبھی لوگ ہمیسہ ہستے مسکراتے رہیں آمین سمع آمین میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ رمضان کے برکت والے مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے ضرور نمازے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں رمضان میں بہت سارا توبہ استقفار کرنا چاہیے درود صریف کا ورد کرنا چاہیے ہو سکے تو نفل نمازیں بھی آپ پڑھیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہے ہم نماز پڑھتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں تو اسے ہمیں فائدہ ہی ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اور قرآن پڑھنے کی پورسز کیجئے کیونکہ باہر رمضان کے مہینے میں ہی قرآن صریف جو ہے وہ نازل ہوئی تھی تو قرآن پڑھا کریں اچھے اچھی باتیں کریں دوسروں کے لئے اچھا سوچیں اور اپنے لئے بھی اچھا سوچیں اپنے لئے بھی دعا کریں اور دوسروں کے لئے بھی دعا کریں ماہ رمضان کے مہینے میں ہم سب کو بس ایک فکر ہوتا ہے کہ ہم سہری میں کیا کھائیں افتاری میں کیا کھائیں کیا نہیں کھائیں کیا بنائیں کیا نہیں سمجھ بھی نہیں آتا تو چلیے آج سے جو بھی میں رمضان میں سہری میں افتاری میں جو بھی میں کھاؤں گی آپ لوگوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کلپ جو ہے وہ میں شیئر کرتی چلی جاؤں گی جس سے کہ آپ تو بھی آرام ہوگا سہری اور افتاری وغیرہ کرنے میں تو زیادہ کچھ نہیں ہے بہت آسان ہے کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے کہ ہمیں کیا کھانا ہے ہم کیا کریں ہم کیا نہ کریں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کا جو دل چاہے وہ کھائیے آپ سالن کھائیے سالن کے ساتھ روٹی کھائیے چاہیے جو آپ پر اچھا لگتا ہے وہ کھائیے اور میدہ بھائیے بس کھائیے میدہ سپ میں کھاؤں گی کی میرا پیگمنٹیسن ٹھیک ہو گیا نہیں نہیں میں مزاگ کری ہوں میں بھی نہیں کھاؤں گی تو میدہ بھائیے اور تھوڑا سا بھجیا ہوگا ہوتا ہے اس کو کم کھائیے اس میں بھی ہم اپتاری میں کیا کیا کھا سکتے ہیں جو کی ہماری ہیلتھ کے لیے اچھا ہو اور ہمارے پیگمنٹیشن کے لیے بھی اچھا ہو تو وہ میں آپ کو ساتھ کے ساتھ ہی شیئر کرتی چلی جاؤں گی تو سہری میں آج ہماری پہری سہری ہے تو ہمیں کیا کھانا ہے اور کیا نہ کھانا ہے تو بس جو دل چاہے وہ دل کھل کے کھائیے پیجئے مجھے کیجئے اور خوب سارا عبادت کیجئے توبہ استقفار کیجئے اور اچھی اچھی دعائیں کیجئے سب کے لیے اور ہمارے لیے ہم سب کے لیے اللہ تعالی ہم سب کی تکلیفوں کو ہم سب کی پریسانیوں کو اللہ تعالی اپنی رحمت سے دور کر دے یہ میری دعا ہے آپ سبھی لوگوں کے لیے جو مجھے دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور جو میری پرانی فیملی ہے میری نئی فیملی ہے جو میری فیملی بننے والی ہے اس کے لیے بھی میں اللہ تعالی سے دعا کرتی ہوں ان کے خیر کی دعا کرتی ہوں ہم سب کو اللہ تعالی اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں نظر بد بری نظر سے ہمیں محفوظ رکھیں سہری کرنے کے بعد آپ نے جو مرجی وہ کھائیے پیجئے اور سہری تھوڑا جلدی ختم کر دیجئے سہری جلدی ختم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب سہری ختم کر دیں گی تو اس کے بعد آپ نے پانی پیتے رہنا ہے ایک ایک سپ کر کے پانی پیتے رہنا ہے اس سے کھو گا کیا کہ آدھا دن آپ کا اچھے سے گزر جائے گا جو مرجی آپ نے کھا لیا روٹی کھایا دال کھایا سالن کھایا ہے نا جو بھی کھانا ہے آپ کو آپ کھا سکتے ہیں آپ دودھ روٹی کھا سکتے ہیں دودھ روٹی کھانے سے کیا ہوتا ہے آپ کا آپ کے اندر تراؤٹ بنی رہتی ہے آپ کا گلت تر رہتا ہے اور آپ کو پیاس نہیں لگتی ہے ٹھیک ہے تو سہری کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک ہماری جو جادوی لڈو ہے یہ کھا لینا ہے ہے نا یہ جادوی لڈو ہے اپنے کھا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک کپ ایک گلاس یہ جسے مگ ہے تو اتنا آپ نے دودھ بھی ساتھ میں پینا ہے دودھ جو ہوتی ہے وہ ہماری پیاس کو کم کرتی ہے ٹھیک ہے دودھ دہی جو ہوتی ہے وہ ہماری پیاس کو کم کرتی ہے تو آپ کو پیاس نہیں لگے گی اگر آپ دودھ کا ایک گلاس صبح لیں گے یا پھر آپ دودھ روٹی بھی کھا سکتی ہیں ٹھیک ہے لیکن ہماری جادوی لڈو کو بلکل بھی اسکٹ نہیں کرنا ہے ہے نا کیونکہ ہم دین میں کچھ بھی نہیں کھائیں گے پییں گے تو ہمیں ہماری باڈی کو پروٹین چاہیے تو آپ کو اتنا پروٹین ہمیں سہری میں لے لینا ہے جس سے کہ ہمارا آدھا دین یا پھر دو تین بجے تک آرام سے گزر جائے انشاءاللہ گزر جائے گا میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کو روزہ رکھتے ہوئے کوئی بھی اللہ تعالیٰ تکلیف نہ دے اور اللہ تعالیٰ بے شک بے شک بڑا رحمان ہے رحیم ہے کرم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلکل بھی تکلیف نہیں دیتا ہے کسی بھی طریقے سے ہم سے اللہ تعالیٰ تکلیف کو دور کر لیتا ہے ٹھیک ہے سہری کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ گلوٹین سی بہت سارے لوگوں کو یہ سوال تھا کہ ہم کیسے سپلیمنٹ لے تو سہری کی ٹیم پہ آپ نے یہ لے لینا ہے اور جو لائکو گولڈ ہمارا ٹماٹر والا ہے وہ ہمیں لینا ہے افتاری کے بعد افتاری کرنے کے فوراں بعد مت لیجے آدھا گھنٹہ رکھئے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے لے لینا ہے ٹھیک ہے ایویون ٹھوار ہنڈر ہم لیں گے سونے سے پہلے آفٹر ڈینر ٹھیک ہے تو اس طرح سے اپنے رمضان کو خوبصورت بنائیے اور ہیلڈی ہیلڈی آپ روزہ رکھئے اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھتا ہے سنتا ہے سمجھتا ہے ہم سب کے دلوں کے حال سے اللہ تعالیٰ واقف ہے انشاءاللہ ہمارا روزہ آسانی سے گزر جائے گا اور اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کے چہروں کو بالکل چودمی کے چاند کی طرح چمکا دے اور آپ کے اس قسمہ قسمیں آپ کو کھرا اتارے اور آپ لوگوں کے سامنے مجھے اپنی زبان پر کھرا اتارے آمین سم آمین آپ سب لوگ بھی آمین ضرور سے کہیے گا پھر ملتے ہیں افتاری میں میرے ساتھ بنے رہیے گا میرا جو دوسرا چینل ہے سلطانہ بلوگ کے نام سے آپ اس پہ بھی وزٹ کیجئے میں ان ساری چیزوں کو اسی کے اوپر شیئر کروں گی کیونکہ یہ ہماری ریمیڈی کی چینل ہے تو اسی لیے کھٹڑی پک جائے گا تو اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ سلطانہ بلوگ پہ وزٹ کیجئے اور وہاں پہ آپ ساری چیزیں دیکھ سکیں گے اور کچھ بلوگیں وغیرہ بھی میں کروں گی رمضان کے مہینے میں تو آپ کو اس سے بھی دیکھ پائیں گے اور انجوائے کر پائیں گے ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اچھے سے آپ کا روزہ گزرے یہی میری دعا ہے اور اپنے نیک دعاوں میں اس گریب بندی کو گناہگار بندی کو ضرور سے یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی